اٹھارہ سیٹوں پر اپ چناؤ چار راجیوں میں اور اس میں سب سے مہتپون بیہار کی دس سیٹوں پر اپ چناؤیں آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی نتیجے تقریباً مانا جا رہا ہے دس سے گیارہ بجے تک آ جائیں گے دراصل یہ ایک اپنے طریقے کا مہتپون چناؤ اس لیے بھی تھا کیونکہ جس طریقے سے موڈی لہر لوکصبح چناؤ میں سب کو چھڑا کر لے گئی اس میں سوال صرف اتنا تھا کہ دراصل ہندی پٹی میں منڈل کے بعد سے جاتی سمکن کی راجنیتی بچے گی یا نہیں بچے گی دو دشکوں سے آمنے سامنے کھڑے ہوئے لالو اور نتیج اگر ایک ساتھ آ جائیں تو وہ کوئی پینام اچھا انکول دے پائیں گے اپنے لیے یا نہیں یا پھر ان سب کے بیچ وکاس کا نعرہ لگاتی بی جے پی اور نرندر موڈی کے انکول ساری چیزیں ہو جائیں گی اور آنے والے وقت کے لیے یہ کم سے کم ہندی پٹی کے لیے اس لیے مہتپون ہے کیونکہ یہاں وکاس کی لکیر جو ہے بیعد مہینہ ہے تو دس سیٹوں پر اپچناؤ کی نتیجے بیہار کو لے کر آنے والے ہیں اور اس پر ہم نے خاص ویوسطہ بھی کی ہے ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑیں گے ورش پترکار جڑیں گے وشنگ جڑیں گے نیتہ بھی جڑیں گے لیکن نیتہ جڑیں گے جس وقت پرنام آنے شروع ہو جائیں گے تو اس لیے اسے سے بھی فائنل کہا جا رہا ہے کیونکہ اس سے صاف ہوگا کیا لالو اور نتیج کی جوڑی ایک بار پھر کمال دکھانے کی طاقت ان میں بچی ہے کیا برقرار رہے گا موڈی کا میجک کیا لوٹے گا نتیج لالو کا جادو کون بنے گا بیہار کا باجیگر چار دنوں پہلے دس سیٹوں پر بیہار کی جنتہ اپنا فیصلہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں قید کر چکی ہے اب ان فیصلوں کے سامنے آنے کی گھڑی ہے دس سیٹوں کے نتیجے تیہ کریں گے کہ موڈی کا میجک برقرار ہے یا اس میجک کو بیس سال پرانی دشمنی بھول کر ایک ہوئے لالو اور نتیج کی جوڑی نے ختم کر دیا ہے بیہار کی دس ویدھان سبھا سیٹوں نرکٹیا گنج، راجنگر، جالے، چھپرا، حاجیپور، موہیوددین نگر، پربتہ، بھاگلپور، باکا اور موہنیا پر اپ چناؤ ہوئے ہیں ان میں سے پانچ سیٹوں کے ویدھائک لوگ سبھا چناؤ جیت کر سانسط ہو چکے ہیں جبکہ باقی پانچ سیٹوں کے ویدھائکوں نے اسطیفہ دیا ہے آئیے اب ایک نظر دیکھتے ہیں کہ دوہزار دس کے چناؤں میں وہ دس سیٹیں کس کے پاس تھیں جن پر اپ چناؤ ہوئے ہیں حاجیپور کی سیٹ بی جے پی کے پاس تھی چھپرا کی سیٹ بھی بی جے پی کے پاس تھی موہیوددین نگر کی سیٹ بھی بی جے پی کے پاس تھی کھڑ گیا کہ پربتہ کی سیٹ آر جے ڈی کے پاس تھی نرکٹیا گنج کی سیٹ بی جے پی کے خاتے میں تھی جالے کی سیٹ بھی بی جے پی کے پاس تھی مہنیا جیڈیو کے پاس تھی بھاگلپور سے بی جی پی کے ویدھائیت چنے گئے تھے باکہ آر جیڈی کی سیٹ تھی اور راجنگر بھی آر جیڈی کے پاس تھی یعنی دس میں سے چھ سیٹیں بی جی پی کے پاس تھی تین آر جیڈی کے پاس اور ایک جیڈیو کے پاس غور طلب ہے کہ دو ہزار دس کا چناؤں جیڈیو اور بی جی پی نے ساتھ ملکہ لڑا تھا بیہار میں آٹھ سالوں تک جیڈیو نے بی جی پی کے ساتھ سرکار چلائے لیکن لوگصبہ چناؤں سے پہلے نتیش کمار نے بی جی پی کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی پارٹی نے اکیلے ہی اپنا دم آزمائیا لیکن موڈی کے جادو کے آگے وہ فیل ہو گئے ادھر لالو اور کانگریس کے گڑھ بندھن کو بھی مہوکی کھانی پڑی پھر موڈی لہر کو روکنے کے لیے ساری پرانی باتیں بھول کر لالو اور نتیش ایک ہو گئے اور کانگریس کے ساتھ مل کر مہا گڑھ بندھن بنا لیا لہٰذا دس سیٹوں پر ویدان سبھا چناؤں کے نتیجے لالو، نتیش اور موڈی تینوں کے لیے لٹمس دست ثابت ہوں گے اگر لالو اور نتیش کامیاب ہوتے ہیں تو بی جی پی کو اپنے رن نیتی بدلنی ہوگی اور اگر بی جی پی کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں تو لالو اور نتیش کے مہا گڑھ بندھن پر ٹوٹ کا خطرہ منڈ رہ سکتا ہے دس سیٹوں کا فیصلہ بیہار کی سیاست کی تصویر تائے کرے گا کیونکہ اگلے سال بیہار میں ویدان سبھا چناؤں ہونے ہیں اگر نتیش اور لالو کا گڑھ بندھن موڈی کے جادو کو توڑنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آگامی ویدان سبھا چناؤں میں منڈلوادی سمی کرن چیت کا منطر بنے گا کمار ابھیشیک کے ساتھ سوجی جھار پٹنا آج تک مانا یہی جاتا ہے کہ چناؤں کے مدی نظر جب جب بیہار کا تاپمان ناپنا ہو تب لالو پرشاد یادو سے مل لیجئے لالو پرشاد یادو تو صبح صبح ملیں گے نہیں لیکن ہماری سمواداتاں ان کے گھر کے باہر پہنچ چکے موسمی کیسا لگ رہا ہے پٹنا میں جی پرشاد صبح کی پٹنا میں نہیں ہے پرشاد ہم دلی میں ہی ہے اور لالو جی بھی بتایا جارہا کہ دلی میں ہی ہے لالو پرشاد یادو کے بارے میں ایک جانکاری ملی ہے کہ دراصل وہاں دوپہر میں پٹنا جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں کچھ چرچہ یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید لالو جی کل رات کو ہی ممبئی نکل گیا ہے یہاں پہ بتایا جارہا کہ گھر پہ وہ اس سمیں موجود نہیں ہے ان کے دفتر میں بھی ہم نے اندر ثون کیا تو بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے اور حالانکہ ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے پر یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ شاید ان کی تبیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ممبئی لے گیا گیا ہے بہرحال ابھی یہ پراتھمک جانکاری ہے پرسون کیونکہ بتایا گیا تھا کہ لالو یہیں پہ رہیں گے بائی پولز کے لیے اور یہیں سے ساری ریزلٹس دیکھیں گے کیونکہ یہ مہا گڑ بندن کی مہا پریکشہ بھی ہے اور لالو یادف کے لیے کافی کرٹیکل مانا جا رہا تھا لیکن ابھی جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ شاید وہ کل رات سات بجے کی فلائٹ سے ممبئی نکل گئے ہیں حالانکہ اس کی ابھی پوری طور پر پر پوشٹی نہیں ہوئی ہے پرسون پر شاید ان کی تھوڑی تبیت نہیں ٹھیک تھی اس لئے کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ممبئی نکل گئے ہیں کہ ان آج کے لیے نکل گئے ہیں جی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ شاید تبیت ان کی ٹھیک نہیں تھی اس لئے کل رات کی فلائٹ سے وہ ممبئی نکل گئے ورنہ بائی پولز میں ظاہر ہے یہ ان کی فلائٹ تھی پٹنا کی ارلی ماننگ کی اور وہ پٹنا میں ہی ہوتے لیکن ابھی جانکاری مل رہی ہے کیونکہ ان نے فلائٹ نہیں لی ہے تو بتائے گے کہ کل رات کی فلائٹ سے وہ نکلے ہیں ابھی آدھیکارک طور پر پر پرسون پوشٹی نہیں ہوئی پر ہماری سوٹری بتا رہے کہ ان کو ممبئی لے جائے گیا ہے اچھا ہم پٹنا جائیں اس سے پہلے ایک جانکاری دے دیجئے کیا لالو پرشاد یادب جی کے گھر پہل پہل چہل پہل راجنیتک طور پر کسی طرح کی آپ کو صبح نظر آئی ہے نہیں یہاں پہ تو پرسون درسل تگلک روڈ پہ ان کا گھر ہے اور چہل پہل سڑک پہ ضرور نظر آ رہی ہے لیکن ابھی صبح صبح سنناٹا بھی پسرہ ہے ایک نوزنس بھی ہوگی زہر طور پر اگر گھر کے پر لوگ اندر ہوں گے تو وہ بھی آٹھ بجے کی جو کاؤنٹنگ شروع ہوگی اس پر نظر رکھے ہوں گے ایک کا دکھا لوگ ضرور ان کے سٹاف کہ آپ کو گھر کے باہر نظر آ جائیں گے لیکن سیاسی حلچل جو ہے وہ ابھی نہیں نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ لالو یادب یہاں نہ ہو اس کے چلتے بھی یہاں پہ ابھی صبح جو ہے چل پیر شروع نہیں ہوئی ہے سیاسی چلی اچھا صبح صبح کا وقت ہے لالو پرشادی آدب نے اپنے پیچھے مڑے دروازہ کھلا ایک بچہ اسکول جانے جا رہا ہم ایک درشکوں کو ایک جانکاری دے دیں کہ دراصل بیہار کے یہ دس چناؤں ہیں اور اس کے علاوے تین اور راجے ہیں تین اور راجے کا مطلب مدھ پردیش کرناٹک اور پنجاب مدھ پردیش کی تین سیٹے ہیں کرناٹک کی بھی تین سیٹے ہیں اور پنجاب کی دو سیٹے ہیں پنجاب کی جو دو سیٹے ہیں اس میں پٹیالہ میں امریندر سنگھ جو کی اب سانسد بن گئے وہ بھی ہے اور تلوانڈی سابوں میں جتمندر سنگھ سندھو جو کانگریس کے تھے وہ بھی اب بھٹینڈہ میں ڈسٹنگ میں جو آتے ہیں وہ سانسد بن گئے لیکن ان سب کے بیچ ہر کی نظر اس لیے بیہار پہ کہیں جیادہ مہتپون ہے کیونکہ بیہار میں ساری سیٹوں کا اولٹ فیر جن دس سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں ان سبھی کا اولٹ فیر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں بی جے پی اور نرندر مودی سے جڑا ہوا ہے اور چونکہ اب بی جے پی کے ساتھ رام بیلاس پاسوان یعنی لوگ جنشکتی پارٹی بھی آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو اس لیے یہ کہیں جیادہ مہتپون ہو گیا ہے کیا واقعی منڈل کے دور کے گٹھ بندھن میں درار آئی اور اس درار کو کہیں نہ کہیں بی جے پی اپنے انکول کرنے کی استطیق میں آ گئی اس لیے یہ کہیں جیادہ مہتپون ہو چلا ہے کہ جو پچھلے دو دشکوں کی راجنیتی بیہار میں اور خاص طور سے اتر پردیش میں تھی تو اتر پردیش میں تو لوگ انتجار کر رہے ہیں کہ کب ویدھان سبھا چناؤں ہوں گے لیکن بیہار میں جس طریقے کہ یہ چناؤں کیا ایک نظیر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگ سبھا چناؤں ختم ہوئے ابھی تقریباً تین ساڑھ تین مہینے ہوئے ہیں اور ان سب کے بیچ اگر یہ استطیق بنتی ہے کہ بیہار میں بی جے پی کے انکول پردیش نہیں آتے ہیں تو یہ بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور اگر لالو اور نتیش کے لیے کچھ بھی نے ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آنے والے وقت کے لیے بہت صاف ہے کہ بیتے دو دشکتی راجنیتی یہاں پر ختم ہو گئی ہم پٹنا چلے چل رہے ہیں ابھی شیخ ہمارے ساتھ ہیں ابھی شیخ صبح صبح کا وقت ہے لیکن دھڑک تو رہا ہوگا چناؤں پرناموں کے مدی نظار بلکل پرسن جی دھڑکنیں تیج ہیں یہاں پر تمام جو راجنیتی کارکرتا یا جو بھی لوگ راجنیتی میں روچی رکھتے ہیں ان کی دھڑکنیں تیج ہیں بی جے پی دفتر کے باہر میں کھڑا ہوں حالانکہ کوئی سبوگاہت ابھی تک دفتر میں نہیں دکھائی دے رہی ہے جبکہ اب سے مہد ساڑھے تین مہینے پہلے اس وقت تک بی جے پی کے کارکرتاؤں کا تاتا لگ گیا تھا حالانکہ وہ بات کچھ اور تھی چکی لوگ سبا چناؤ تھا مگر باوجود اس کے بیہار کے لئے ایک بڑا الیکشن ہے کل رات سے ہی کئی بڑے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے موبائل switch off ہیں اب اس کا کیا مطلب نکالا جائے تھوڑا سہا جائے لیکن تمام جو راجنیتی پنڈیت ہیں جو راجنیتی یہ ساف ہو جائے گا کہ اس بار مہا گھٹ بندھن کے خاتے میں چیزیں سیٹے جاتی ہیں یا پھر NDA کے خاتے میں بی جے پی کا سب کچھ داؤں پر لگا ہوا ہے دوسری طرف کہہ سکتے ہیں کہ نیتیش کمار اور لالو یادو کا بھی جو مہا گھٹ بندھے نے اس نے بھی سب کچھ داؤں پر لگا رکھا ہے خاص کر نیتیش کمار کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے اگر اس چناؤں میں کسی طریقے سے مہا گھٹ بندھن سفل ہوتا ہے پانچ پانچ کی برابری تک بھی آتا ہے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انہوں کا پریوں گھٹ سفل رہا لیکن یدی بی جے پی ایک بار پھر سے اپنے پرنام کو دہر آتی ہے سات تین آٹ دو چھے چار تک بھی آتی ہے ایسی ستیتی میں پھر اس گھٹ بندھن کے لیے آگے چلنا سچ مچ بہت مشکل ہوگا اور تمام جو نجرے ہیں وہ اس بات اس بات پر ٹکی ہوئی ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دو تین گھنٹے لوگ بڑے ہی کہہ سکتے ہیں چاو سے دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں چلیں اب ون ڈے بھی کھیل رہے ہیں 2020 بھی کھیل رہے ہیں لیکن اب بڑا چھوڑا چھوڑا جواب دیجے گا سوہے سوہے آپ نے بی جے پی کا دفتر کیوں چنا بی جے پی کا دفتر بلکل اس وقت سونا پڑا ہے کوئی نیتہ اس وقت موجود نہیں ہے نہیں نہیں سوال دیکھئے ابھیشیک درشک جاننا چاہے گا وہاں پر لالو اور نتیش بچھلے دو دشکوں سے سیاست بھی کرتے رہے ہیں ستہ میں بھی رہے ہیں آپ نے سوہے سوہے بی جے پی کا دفتر کیوں چنا پرسون جی بی جے پی کا دفتر چننے کی سب سے بڑی وجہ تھی کی آخر بی جے پی اس چناؤ کو کس طریقے سے دیکھتی ہے کیا بی جے پی کے کارک کرتاؤں میں وہی اتصال دکھائی دے رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے ان کے من میں کیا چل رہا ہے یہ ایک وجہ تھی کیا کیونکہ بی جے پی بھی تمام نجرے ٹھیکی ہیں کیونکہ آنے والے آنے والی جو راجنیتی ہے پہلی بار بی جے پی اپنے دم پر راجنیتی کرنے کی بات کر رہی ہے اب تک لگاتار وہ کندے پر سواری کرتی ہے اور آج کا دن ہے جب یہ تیہ ہو جائے گا کیا بی جے پی کے کندے پر دوسرے لوگ سواری کریں گے یا پھر سے بی جے پی کو اپنے جو جو گٹوندن جو ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ مل کر ہی چناؤ لڑنا پڑے گا حالانکہ مل کر ہی لڑیں گے لیکن کیا کیپٹن کی بھومکہ میں بی جے پی آئے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے مجھے لگتا ہے بی جے پی کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہوگا میرے خیال سے آپ جی سڑک پہ کھڑے ہیں اسی سڑک پہ جنتہ دل یونائیٹیڈ کا دفتر بھی ہے اور آج کا دفتر ہے بلکل دونوں کے دفتر ہیں لیکن دونوں دفتروں میں کموویش حالات یہی ہیں زیادہ تر لوگ فیلحال انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ رجحان آنے شروع ہو جائیں جب میں آ رہا تھا بی جے پی دفتر کی طرف تو دونوں دفتروں کا ایک طریقے سے میں نے باہر سے جائجہ لیا کہیں کوئی بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اتصاہ فیلحال ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن جیسے جیسے رجحان آئیں گے اس حساب سے پارٹیوں کے دفتروں کا محول دکھنا شروع ہو جائے گا اور اس میں ابھی دو سے تین گھنٹے باقی ہیں مجھے لگتا ہے نو سے نو بجے کے بعد اور دس بجے کے آس پاس کس دفتر میں رونا کرے گی یہ تیہ ہو جائے گا اچھا موسمی جانکاری دے رہی ہے چونکہ وہ ہمارے ساتھ دکھائی بھی دے رہی ہے موجود بھی ہے لالو پرشاد یادف کے دلی گھر پر جو کی تگلک روڈ میں ہے وہ جانکاری ایک دے رہی ہے کہ شاید لالو پرشاد یادف جی کل رات دیرشاہ ممبئی روانہ ہو گئے اور ان کی طبیعت کچھ نہ سا جائے کوئی جانکاری آپ کے پاس ہے دیکھ یہ پارٹی میں آپچارک طور پر اس بات کو لالو یادو کی طبیعت خراب ہے یا پھر وہ کسی چیک اپ کے لیے گئے ہیں یہ آپچارک طور پر کوئی نہیں بتا رہا ہے لیکن جو ہمارے سوتر ہیں اس کے مطابق لالو یادو ممبئی گئے ہیں اور اپنی جو ان کی ہارٹ کی کچھ سمسیہ ہے اس کے چیک اپ کے لیے وہ دلی گئے ہیں ممبئی گئے ہوئے ہیں اس لئے ممبئی کے کسی اسپطال میں اس وقت آج لالو یادو اپنا چیک اپ کرائیں گے یہ جانکاری آئی ہے موسنیج دلی کے راجنیتک مجاج میں اب یہ مانا جا رہا ہے چونکہ کانگریس ہاری تھی تو انٹونی کمیٹی کی ریپورٹ آئی اور انٹونی کمیٹی کی ریپورٹ کو لے کر بھی اب بحث ہونے لگی ہے کہ اس میں راحل کا رول کیا تھا کوئی رول تھا تو آپ بتاتے کیوں نہیں ہو خاموشی کیوں برتتے ہو اور کمویش یہ آواج کبھی بھی لالو پرشاد یادو یا نتیش کمار کو لے کر پارٹی کے بھیتر نہیں اٹھی تو کیا یہ سنکیت مانا جائے کہ اگر اپچناؤں میں جو بیہار کے اپچناؤں ہیں یا پھر باقی تین راجیوں میں باقی بھی آٹھ سیٹ اور ہے وہاں پر یہ اپچناؤں اگر انکول نہیں رہتا ہے یا بی جے پی کہیں انکول ہو جاتا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی کہیں نہ کہیں دلی میں راجنیتی کرنے والے ہر قدعور اس نتا کی ہے جو بی جے پی میں نہیں ہے بلکل پرسون اور کہیں تو خطرے کی گھنٹی پہلے ہی بچ چکی تھی پر اسی وجہ سے یہ سیمی فائنل فائنل سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو آنے والا سیمیلی الیکشنز کا فائنل ہے کیونکہ نہ صرف راحل گاندھی کے لئے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے بلکہ یہاں پہ وجود کی لڑائی نتیش کمار بھی لڑ رہا ہے اور اپنے استتو کی لڑائی لالو یادو بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ جو مہا گڑ بندن ہے 4 plus 4 plus 2 کا کامبنیشن RJD JDU اور کانگریس اس کا پربھاو دیش کی راجنیتی پر بھی پڑے گا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی پارلیمنٹ میں کچھ دن پہلے یہ چرچہ زورو پر تھی کی کیا مایا اور ملائم ہاتھ ملائیں گے اور ایک شیگوفہ ملائم سنگھ نے چھوڑا ایک لالو یادو نے اپنی ریلی سے چھوڑا اور بولا کی کیوں نہیں جنتہ دل کی سرکار پہلے بھی بنی تھی تو آپ سمجھ لیجئے کہ بی جے پی کے خلاف ایک مورچہ کھڑے کرنے کی یہ قواعد ہے اور اسی وجہ سے ڈلی میں بھی آج ہلچل ہے کیونکہ سب کی لذرے بیہار اور تمام راجیوں کی جو بائی پولز کی ریزلٹس ہیں اس پر ہوگی اٹھارہ سیٹوں پر اپ چناؤ کے پریڈام آٹھ بجے سے کاؤنٹنگ کے ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے اور ہماری نظر لگاتار اس پر ہے اور اس میں دس اٹھارہ میں سے دس سیٹ چونکہ بیہار کی ہے اور بیہار کی دس سیٹوں میں چھے پر بی جے پی کا اس سے پہلے کب جا تھا یعنی اب جو وہاں پر چناؤ ہو رہے ہیں اس میں صرف چار سیٹیں آر جی ڈی اور جی ڈیو کے پاس ہوا کرتی تھی اب کیا استثیتی بنے گی یہ اس لئے مہتفر ہو چلا ہے کیونکہ لوگ صفح چناؤں میں سب کچھ گواں بیٹھی جی ڈیو اور آر جی ڈی چھےالیس دشمل چار دو فیزدی مددہ نوہ ہے دس سیٹوں پر کل چورانوے امیدوار ہیں اور ان چورانوے امیدواروں کے مددے نجر بڑا صاف مقابلہ جو ہے کوئی ترکونی ہے مقابلے کی سمبھاونا بلکل درشائی نہیں گئی ہے کیونکہ ایک طرف این ڈی ہے تو دوسری طرف آر جی ڈی لالو اور کانگریس ایک ساتھ کھڑے ہیں پنجاب کی دو سیٹوں پر کانگریس کا کبجہ اور دونوں سیٹوں پر اس میں ایک پٹیالا کی سیٹ جہاں امریندر سنگھ کی پتنی پر نیت کور امیدوار ہے امریندر سنگھ چکی وارب لوگ صفحہ میں آ چکے ہیں 66 فیزدی ووٹنگ ہوئی دوسری دراصل تلونڈی صوبہ کی سیٹیں جو بھٹینڈا میں آتی ہے یہاں پر جیٹ مہندر سنگھ سے دعا کرتے تھے کانگریس کے مدھ پردیش کی دو سیٹوں پر بی جے پی کا کبجہ تھا مدھ پردیش کی تین سیٹوں پر چناؤ ہو رہے ہیں یہاں پر 70 فیزدی ووٹنگ ہوئی ہے بھورا بینڈ ویجے راگوڑ اور آگار آگار کی سیٹ سرکشی تھے یہ دو سیٹیں بی جے پی کی تھی اس میں بھورو بینڈ اور آگار سیٹ جو تھی بی جے پی کے پاس تھی جبکہ کٹمی دلے میں آنے والا ویجے گھرواہ جو تھا وہ کانگریس کے پاس تھا سنجے پاٹک کے پاس تھا اور کرناٹک کی بھی تین سیٹ ہے جس میں سے کوئی کانگریس کے پاس تھی ایک ید رپا جو کس میں دوسری پارٹی بنائے ہوئے تھے ان کے پاس تھی